خطاکار ہم مولا میں بندہ یاسی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک زبردست اور بلکل خوشبائش ہوں گے آج میں ہوں پول کمبر والی سائیڈ پہ یہاں پہ چند دن پہلے ہی ایک بہت بڑے ریلے نے بہت بڑے فلڈنے یہاں پہ پوری بستی کو آکے لپیٹا ہے آکے گھرہ ہے اور رات کو یہ انگل جی میرے ساتھ ہے کس نم ہے رات کو ایسا صبح آٹھ بجے جو ہے وہ ان کے اوپر پانی آٹھ ہوتا اور چند دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی چھنے لوں کے حق میں کہ اگر کوئی بھی لوگ کوئی بھی میرا بھائی ان کے مدد کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خوراک کے علاوہ کوئی چیز بھی ہے انسان اس کے بغیر زندہ رہ سکتا لیکن خوراک کے بغیر زندہ بندہ نہیں رہ سکتا تو اس لئے کہ میرا بھائی نے جو ہے وہ اس کر خیر میں حصہ ملائے ہے اور ان کے لئے خوراک کے انتظام کیا وہ الحمدللہ ہم نے دسٹیبیوٹ کر دیا آپ لوگوں نے دیکھا خطاکار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں میں بندہ یاسی ہوں خطاکار ہوں خطاکار مولا لیکن کافی تعداد میں یہاں پہ لوگ جمع تھے بس وہ انفرچنلی کسی میں پورا ہوا کسی میں نہیں ہوا کیونکہ لوگ کافی زیادہ تھے ہمارے پاس خوراک بہت کام تھی تو باقی نیکسٹ امید کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیم ہم آئیں گے اور اچھی فونٹ ان کے پاس لے کر آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ نقصان ہو گیا ہے کچھے ان کے گھر تھے اور یہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہوئے گھر ان کے گر گئے اس کے علاوہ باقی یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی جان نقصان نہیں ہوا کیونکہ دس پندرہ میٹ پہلے ہی الٹ کر دیا تھا کہ بھئی سمان وغیرہ لے کے آپ چلے جائیں دس پندرہ میٹ میں لوگوں نے بس اپنے جان بچانے کی کی باقی سارا سمان وہی پہ چھوڑ دیا تھا انگل جی تھوڑا کیا نقصان تھا ہے اسلام علیکم ملکم دارے والے نا بستی فائزہ بات دران اللہ اچھا میرے مکان بیلکل ڈائے گئے چار دیواری دیکھتے ہیں یہ تھوڑے مکان ہے نا اترائے مکانان کچھے مکانان ساہی اچھا گندو سابشاہ ختم تھی گئی ہے چار دیواری بیلکل ہے تو آپ پیمرے ملکم میں بیلکل ختم تھی گئی ہے صرف سرکاری لیٹرین بچا گڑے باقی میں گریب آدمی ہیں مزور آدمی ہیں میں کلو تیندہ کوجھ نہیں جیرے بین بینا سوندے پائیں کچھ کر سکتے ہیں تمازید اللہ تو کوش رکھے میں دعا کر سکتا میں دعا کر سکتا میرے تو ہوتا اور کچھ نہیں انشاءاللہ اللہ پاک جب وہ ایک مزور آدمی ہے ان کی ایک بازو بھی نہیں ہے تو اب ان کا ایک بازو نہیں ہے یہ کچھ کام نہیں کر سکتے سرے بیٹے جو کیا میرا دو بیٹیاں نے ایک دسویں پار رہی ہے بڑی بیٹا بیٹا کوئی نہیں ہے بیٹا کوئی نہیں ہے اللہ کا حاصلہ ہے دیکھیں گیز بیٹا ان کا نہیں ہے جو میند کر کے خود کما کے اپنا گھر بنا سکے دیکھیں ان کا گھر گیا ہوئے لیکن یہ ایک مزور آدمی ہے تو اللہ پاک بس ان کی امداد کرے اور اللہ پاک ان کو حسنہ دے آپ صبر کریں انشاءاللہ مسئلماں پر مسئبت آتی رہتی ہے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ختم کریں گے خیمے میں بچے ڈڑتے ہیں بلکل میں اپنے طرف ایک آدمی نے پانچ آزار پیا دیا ہے میں اپنی طرف مکان کی خدائی کر رہا ہوں بس دیکھ رہا ہوں اللہ کی عوام کی طرف اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے ان کی یہاں پہ گھر گیا تھا تو اسی حوالے سے یہاں پہ کچھ خیمے یہاں پہ یقین کریں ان کو میری آپ لوگ کی اب سب لوگ کی ہماری جو ہے وہ کافی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس ٹائم حکومت جو ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہی کچھ ایکسٹر آپ لوگوں کو پتا ہے حکومت کے اپنے ہی رول ہے جو ہے وہ نہیں ختم حکومت ان کے لئے کیا ہی سوچے تو یہ ہمارا فرض ہے آپ لوگوں کا فرض ہے ان لوگوں کی مدد کرنا ان لوگوں کا کیونکہ رہنس ہیں جو وہ کافی مشکل ہوگی ان کے گھر گئے سر چھپانے کے لئے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ پاک ان کے لئے ساویاں پیدا کریں اور اگر آپ لوگ بھی ان کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرا وارسل نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ لازمی آئے اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائے اس چیز کو صدقہ جاریہ سمیچ کے اس میں اپنا ہاتھ بٹا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی عجر دے گا ہمیں بھی عجر دے گا اس چیز کا ہمارے اس طرح کے صرف ایک نہیں کافی سارے یہاں پہ پوری بستے میں کتنے گھار ہیں کتنے گھار ہیں تقریباً یہ جو پوری بستے یہ پچپن گھر پہ مجتمل ہے اور یہاں پہ تقریباً الموسٹ سکسٹی فائیو سیونٹی تک جو ہے وہ گھر گئے لوگ کے باقی اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں آپ لوگ کا ہمارا ہی فرض ہے ان لوگ کے مدد کرنا میں بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں اولا بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں اسلام علیکم محمد جی کیا حال ٹھیک ہی ہے خوش ہی ہے دعا منگو جا اللہ پاک تھوڑا سے آسانیہ پیدا کرے انشاءاللہ اللہ خیر کرے پرشاند نہ تھی تو ساں اللہ پاک تھوڑا سے مدد کرے انشاءاللہ ایک خیمت تھوڑا ہے تھوڑا خیمت چلو چلو انشاءاللہ خوراک باقی تھوڑا دیتی سے انشاءاللہ کھاؤ باقی باقی جیڑا سارگن تھی سنگی انشاءاللہ تھوڑا کرے سوڑا اللہ پاک خیر کرے سوڑا انشاءاللہ 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 کوئی نہیں آیا اچھا انشاءاللہ 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 ہوتے لے آتے چلو انشاءاللہ اللہ پاک اب لوگ کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو گھر جہاں وہ بلکل گر گئے تباہ ہو گئے وہ دیکھیں ابھی کچھ خیمے جو ہے وہ کچھ لوگ نے یہاں پہ دیئے ہوئے اللہ پاک ان کا بھی بھلا کرے اور باقی یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریبہ ساس سے آٹھ فیٹ بطلب ایک انسان کی قد کے برابر یہاں پہ پانی تھا تو یہاں پہ گرمی بھی کافی زیادہ ہے حالانکہ بھی شام کا ٹائم ہے لیکن پانی کی وجہ سے کیونکہ پانی اتنے دن یہاں پہ کھڑا رہا تو زمین بس نکال دے مجھے پسینہ چیک کریں آپ لوگ خیر ہے وہ پیچھے سارے بستے تھی ابھی میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے ہم تقریبہ یہاں تک کوئی پچاس کلومیٹر کر کے آئے ہیں گھر سے کافی دور آئے تھے اور سپیشل ہم رکشہ کروا کے آئے تھے اور یہاں پہ ہم نے خوراک بانٹی الحمدللہ دو ہم نے یہاں پہ دے گئے بانٹی ہے انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہت تو مزید ہمیں اس بسنی میں آئے گے اور ان کی جو ہم سے حسکے گا زیادہ سے زیادہ ہم ان کی کریں گے ہاں جی بچے خوش ہونا ٹھیک ہے تو پانی خوشک ہو گیا لیکن یہاں پہ پانی ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا کھڑا ہوا ہے یہ کوئی فارم وغیرہ نہیں ہے یہ زمینی ہیں اور یہ زمینی آباد تھی اس میں فصل ہیں لیکن اب دیکھیں جب سے یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو پانی کا ریلہ آیا تھا وہ کافی زیادہ تھا اب تو پانی خوشک ہو گیا لیکن یہاں بھی پانی جو وہ کافی زیادہ تھا اگر اندازہ لگاؤں تو تین سے چار فوٹ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا یہاں پہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بھاگو نہیں بھاگو نہیں بھاگو انشاءاللہ ہم پھر آئیں کہ ابھی بھاگو نہیں ٹھیک ہے یہ رکشے کے پیچھ ہی آ رہے ہیں بھاگو نہیں بچوں انشاءاللہ ہم چکل گئیں کہ بعد میں ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جو میرے پاس ان لوگ کے لیے امانت تھے وہ میں نے امانت ان لوگ کو تک پہنچا دیا ہے الحمدللہ اور میرا وہاں پہ فور تقسیم کر کے ویڈیو بنانا یا ان لوگ کی ویڈیو بنانا یہ شو آف بلکل نہیں تھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ان لوگ کی مدد کرنے کے لیے اگر میرے اس پلیٹ فارم سے اگر ان لوگ کی مدد ہوتی ہے تو مجھے اور کیا ہی چاہیے میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے تو میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ اگر میرے ہی پلیٹ فارم سے اگر میرے ہی ذریعے ان لوگ کی مدد ہو سکے تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو باقی اور کوئی مقصد نہیں تھا شو آف کا کوئی مقصد نہیں تھا جس بھائی نے اس خوراک کا بندوبست کیا تھا مجھے امانت سونپی تھی تو اس کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں اور اللہ پاک اس کی نیکی جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو بس آج کی ویلاغ کا جسٹن ہی پینٹ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو آج کا ویلاغ اور وہ ایک چھوٹی سی خوشی جو آپ لوگ نے ان لوگ کے چہرے پہ دیکھی امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شکریہ تو ملیں گے آپ لوگ سے کل ایک تازہ اور فریش ویلاغ سے تب تک لب نے بہت سکھیا رکھی اللہ حافظ